موسیقی اسلام علیکم مائی یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش باش ہوں گے آج نئی سیری اور نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں بس ہم لوگ گھر آ گئے تھے کافی تھک چکی تھی میں مگر مجھے پیاز کی ٹوکری وغیرہ اپنی صحیح کرنی تھی میں نے پیاز کی ٹوکری صاف وغیرہ کی اور اس کے بعد میں سامان وغیرہ رکھوں گی اچھا یہ پچھلے مہینے میں نے پیاز لیا تھا مگر میں پیاز کی ٹوکری کو الٹ پلٹ کرتی رہتی ہوں تاکہ پیاز میرے خراب نہ ہو بس چیزیں میں نے سیٹ کر دی تھی باقی جو سبزی وغیرہ میں لائی تھی وہ بھی میں نے باسکٹ وغیرہ میں سیٹ کر دیا تھا کام نپٹا کے جب میں کمرے میں آئی تو دیکھیں بے بو میڈم کیا سے مجھے سے سو رہی تھی بس جی بے بو میڈم مجھے بہت ہی غصے سے دیکھ رہی تھی کہ میں نے ان کی نین ڈسٹرپ کر دیا ہے بس پھر میں کچن میں آ گئی تھی اپنی میں نے سیری کی تیاری وغیرہ کی اس کے بعد ہم لوگ سیری وغیرہ کریں گے اور سیری کرنے کے بعد نماز پڑھوں گی اور نماز پڑھنے کے بعد پھر ہم لوگ سب سو جائیں گے بس جی آج تو سنڈے تھا آج میں تھوڑی دیر سے اٹھی تھی بس پھر وہی روٹین کے سارے کام وغیرہ گھر کی صفائی وغیرہ ہیلپر کے ساتھ مل کے کروائی گھر سمیٹا پھر پانی وغیرہ ڈالا پھر دیکھیں یہ آج موسم جو ہے وہ کیسا ہو رہے آج دھوپ تھی اور جو ہے نا موسم جو ہے وہ تھوڑا گرم تھا بس اس کے بعد میں فٹا فٹ سے کچن آ جاؤں گی اپنے کام مکا ہوں گی بس جو چیزیں ختم ہو گئی تھی میں نے وہ جلی جلی ریفل کر دی اور ساتھ میں میں صفائی بھی کرتی جا رہی تھی آہ تھوڑا سا سامان وغیرہ میں جو لائی تھی وہ بھی میں نے رکھا اور پھر اندر کیابنٹ کے صفائی وغیرہ بھی کی بس رمضان میں فریج وغیرہ اتنے گندے ہو جاتے ہیں کیونکہ سامان نکالتے ہیں رکھتے ہیں بس پھر میں نے فریج کے صفائی وغیرہ کی سامان رکھا کینوں کے چھلکوں کا یہ میں نے سکھا کے پاڈر بنایا ہے اس سے سکن گلو ہوتی ہے بس میں جل جلی اپنے سارے کام لیں پٹانا شروع کروں گی رمضان کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے اور آپ لوگوں کے رمضان کیسے جا رہے ہیں الحمدللہ میرے رمضان تو بہت روزے اچھے جا رہے ہیں بس جیزن میں سبزی وغیرہ لاتی ہوں اس کے اگلے دن تو میرا کام پڑا زیادہ ہو جاتا ہے مگر یہ ہوتا ہے کہ میں جب ہی ساری چیزیں کر لیتی ہوں تو پھر کافی دن مجھے آرام رہتا ہے اور سہولت مجھے بہت ہو جاتی ہے سارے کٹنگ وغیرہ کا کام میں کر لوں گی اور اس کے بعد پھر میں ان چیزوں کو باکس میں ٹیشو میں کر کے رکھ دوں گی اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہرہ دھنیا اور پودینہ وغیرہ جو ہے وہ کافی دن فریش رہتا ہے بس میں تو اسی طریقے سے کرتی ہوں کہ پودینہ اور ہرہ دھنیا اسی طرح کر لیتی ہوں کچھ میں یہ ہے کہ پیس لیتی ہوں اور یہ میں جب مرحبہ سے سبزی وغیرہ لاتی ہوں تو اس طرح کے یہ نیٹ ملتا ہے تو میں اس میں بھی تھوڑا اسی اپنی فریش پودینہ وغیرہ رکھ لیتی ہوں تاکہ اس میں بھی فریش رہتا ہے بس میں اب پالک جو میں نے کٹی تھی اس کو میں دھولوں گی پالک کو میں کئی دفعہ دھوتی ہوں پہلے میں چھننے میں دھوتی ہوں پھر اس کو پانی میں ڈپ کر دیتی ہوں پھر اس کو پانی سے نکال دی ہوں کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو بھی گندی مٹی وغیرہ ہوتی وہ سب نیچے آ جاتا ہے اس طرح میری پالک جو ہے وہ خراب نہیں ہوتی ہے اب میں اس کو بوائل کر کے فریش کر دوں گی میرا باقی جو پودینہ وغیرہ بج گیا تھا اس کی میں چٹنی پیس لوں گی آج میں نے چوچا تھا کہ میں پیٹھے کے لڈی بناوں گی تو اس کے ساتھ پھر میں جو ہے املی کی چٹنی اور پودینے کی چٹنی دونوں ہی بناوں گی کیونکہ میری املی کی چٹنی بھی ختم ہو گئی تھی اللہ حمدللہ دونوں چٹنیاں میری ریڈی ہو گئی ہیں بس میں ساتھ ساتھ صفائی بھی کرتی جاؤں گی اب میں فروڈ چاٹ بنا لوں گی بس فروڈ چاٹ بھی میری ریڈی ہو گئی ہے اب میں اس کو نکال لوں گی بس آج میں آپ کو بہت ہی مزددار سی ریسپی بتاؤں گی دہی بوندی بنانے کی بس اس کے لیے میں نے بیسن لے لیا تھا ڈیڑ کپ اور میدہ تھا پون کپ اس میں جو ہے میں تھوڑا سا سوڈا ڈال دوں گی آدھا چمچ نمک ڈال دوں گی اور تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈال دوں گی اور اس کو میں اچھی طرح سے مکس کروں گی تھوڑا تھوڑا کر کے میں پانی ڈال دوں گی تھوڑا سا زردے کا رنگ بھی ڈال دوں گی تاکہ اس میں دیکھیں کلر کتنا اچھا آ رہا ہے اس کو میں ہاتھوں سے پہلے مکس کروں گی تاکہ اس میں اگر کوئی لحم سے بغیرہ ہو تو ختم ہو جائے بس پھر میں اس کو ہینڈ بیٹر سے جو ہے وہ اچھی طرح سے بیٹ کر لوں گی یہ دیکھیں جو میرا مکچر ہے وہ اس طرح سے ہوگا مکچر کو میں کیچپ کی بوٹن میں ڈال دوں گی اور اس کو پھر میں جو میرا وائل گرم ہو گیا تھا اس میں میں پھر ڈال لوں گی ہلکی آنچ میں یہ فرائی کرتے جاؤں گی اچھا اس کے لیے آنچ ہلکی رکھنی ہے تاکہ یہ اندر سے کچھے نہیں رہ جائیں سمجھ رو سمجھ رو آپ بچ میں ساری بندیوں کو ہاف فرائی کر لوں گی اور پھر اس کو ٹری میں رکھ دوں گی اور پھر اس کے بعد جب یہ سارے فرائی ہو جائیں گے ہاف اس کو میں دوبارہ پھر کڑھائی میں ڈال دوں گی اس کو گولڈن ہونے تک میں دوبارہ فرائی کروں گی اس طرح سے یہ بہت ہی کرسپی بنتے ہیں دیکھیں مزدار سے دائی بندی جو میرے ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں اب اس کو سٹور کرنے کا جو ہے وہ دو طریقہ ہے جو میں ان دو طریقوں سے سٹور کرتے ہوں ایک تو یہ زیب لک بیگ ہے اس میں میں ڈال کے اس کو سٹور کر لوں گی اور دوسرا جو ہے یہ میرا ایر ٹائٹ باکس ہے اس کے اندر بس آج تو میرا سارا دن کچن میں ہی گزر گیا تھا اب میں جو ہے اپنی افطاری کی تیاری کروں گی آج میں نے پیٹھے کے لڈو بنانے تھے وہ میں بناوں گی ماشاءاللہ جس ساری افطاری میری ریڈی ہو گئی ہے اب میں جلی جلی سے افطاری بغیرہ لگاؤں گی میری ساری افطاری لگ گئی ہے روزہ کھلنے میں تھوڑا سا ٹائم تھا میں باہر آگئی بہت تھنڈی ہوای چل رہی تھی بس روزے کا ٹائم ہو گیا تھا ہم لوگوں نے روزہ وغیرہ کھول دیا تھا بس کچن وغیرہ بھی اسے مٹ گیا تھا بس ہمیں چائے وغیرہ پیوں گی اپنی تھکن اتاروں گی بس اپنا دیر سارا خیال رکھئے گا ملتی ہوں میں آپ سے اپنے اگلے بلوگ میں اللہ حافظ بائی بائی تاٹا گوڈ بائی گیا موسیقی 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 موسیقی